نحمدوہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاخدتا من لسانی یفقہ قولی سورة البقرہ آیت نمبر 148 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے ذکر چل رہا ہے تحویل قبلہ کا اور اسی کے لئے اللہ تعالیٰ دلائل لے کر آ رہا ہے لوگوں کو سمجھا رہا ہے نصیحت فرما رہا ہے کہ دیکھو جو اللہ نے حکم دے دیا اس میں تمہاری بھلائی ہے اللہ پر پورا توقل پورا بروسہ کرتے ہوئے تم اللہ کی بات مان لو تو اصل انسان کی جو وفاداری ہوتی ہے وہ حکم دینے والے کے ساتھ ہوتی ہے حکم تو بدلتا رہتا ہے گورمنٹس ہوتی ہیں گورمنٹس رولز ان ریگولیشنز بناتی ہیں وقت کے ساتھ ان میں تبدیلیاں کر دیتی ہیں وہ کوئی اقل من شہری ایسا نہیں ہوتا کہ جو منسوخ شدہ حکم پر عمل کرتا رہے جو نیا رول آتا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے اور جو اللہ کی بات مانے گا وہ انشاءاللہ نیکیوں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا فرمایا ہر ایک کے لئے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم کو پالے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے تو یہ وجہ اور جہت اور یہ سب چیزیں ہم جس کے بارے میں ڈسکشن کرتے رہتے ہیں ابھی ہم نے بات کی ہے مراد ہے وہ جگہ جس طرف رخ کیا جائے اب یہ جو رخ کی بات کی جا رہی ہے تو یہ فیزیکل ڈائریکشن بھی اس میں شامل ہے دیکھیں حصی رخ بھی ہے اس کے اندر جیسے ساری امت کا نماز میں ایک طرف رخ کرنا دوسرے کوئی حدف کوئی گول کوئی ایسپیریشن زندگی کا دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں کہ حصی جہت کی بھی بات کی جا رہی ہے اور مانوی جہت کی بھی بات کی جا رہی ہے فیزیکل ڈائریکشن اور ایک میننگفل ڈائریکشن ایک پرپس آف لائف کی بھی بات کی جا رہی ہے تو فرمائے کہ نیکیوں میں سبقت کرو فس طبق الخیرات نیکیوں میں آگے دوڑو اپنے لئے تم بہترین رخ اختیار کرو بہترین اہداف بیسٹ ٹارگٹس اپنے لئے رکھو تو اگر ہم تہلیل قبلہ کے بیک گراؤنڈ میں اس کو لیں تو مطلب ہے کہ بیت اللہ بہترین ڈائریکشن ہے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اور مشرقوں کو سب کو ترغیب دی جا رہی ہے سب کو ایک انسپائر کیا جا رہا ہے سب کو انکرچ کیا جا رہا ہے کہ اپنا رخ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر لو جو قرآن کہہ رہا ہے جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تم اپنا رخ بنا لو تو یہ تو کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں بات کلیر ہے بالکل دوسرا حدف کہ اللہ کی اطاعت میں دیر نہیں کرو فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتَ سبقت لے جانے کی کوشش کرو جلدی کرو کمپیٹ کرو کمپیٹ کرو کمپیٹشن کے میدان تو بہت ہیں اور یہ سپیرٹ آف کمپیٹشن کوئی بری چیز نہیں ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے سپورٹس میں بھی آپ دیکھیں کمپیٹشن ہوتا ہے گریٹس کے اندر بھی ہوتا ہے یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے the urge to dominate یہ ہوتا ہے خب تفوق جس کو کہتے ہیں کہ میں سب سے سب سے عالی سب سے اچھی میں ہوں یہ ہے انسان کے اندر ایک چیز کیا کریں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کمپیٹشن ہے انسان کے اندر تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک خاص طرف چینلائز کر رہا ہے اب سپورٹس کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ہر ایک اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فرسٹ آئے سیدھی بات ہے فزیکلی وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے اتنا فرسٹ نہیں ہے کہ وہ ریس جیت لے ہے کہ نہیں تو فرسٹریشن ہوگا وہاں پر جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کا سکل سیٹ نہیں ہے اس کے پاس کوئی کلاس میں فرسٹ آنا چاہتا ہے اتنا آئی کیو نہیں ہے نہیں کر سکتا کتنا بھی پڑھ لے بعض بچے تھوڑا پڑھتے ہیں فرسٹ آ جاتے ہیں بعض اتنا پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں نہیں آ پاتے تو سکل سیٹ نہیں ہے کہ وہ کلاس میں فرسٹ آئے تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کمپیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کسی کو سب سے خوبصورت لگنا ہے اس کا دل چاہتا ہے سب سے خوبصورت میں ہی ہوں نہیں لگ سکتی نہیں ہے وہ لکس نہیں ہے وہ شکل نہیں ہے وہ ناک نقشہ نہیں ہے وہ رنگ روپ نہیں ہے ویسا جسم نہیں ہے ویسا فگر نہیں ہے کہ سب سے اچھی لگیں مجبوری ہے ایک بلوک آ جائے گا کسی کا دل چاہے سب سے امیر میں ہو جاؤں نہیں ہو سکتے بہت سے لوگ ہم سے امیر ہوں گے وہ نہیں ہے موقع نہیں ملا تو دنیا میں ہم نے دیکھا کہ لیول پلینگ فیلٹ نہیں ہے اس کو ہم کہتے کہ ڈائس اس لوڈڈڈ کچھ لوگوں کو نیچرل اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹس دیئے ہیں وہ نیچرل ہی ان چیزوں میں ایکزیل کر جاتے ہیں کچھ لاکھ کوشش کر لیں نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے جس طرف ہمیں رخ کرنے کو کہا ہے یہاں لیول پلینگ فیلٹ ہے سب کر سکتے ہیں یہ کام ہر ایک کے پاس سکل سیٹ ہے جب دنیا میں دوڑیں لگتی ہیں اور ریسز ہوتی ہیں یا اولمپکس بھی ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اولمپکس میں لوگ سالوں سالوں تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد سیلیکشن بھی چند کا ہی ہوتا ہے اور ان میں سے جو سو دو سو ہوتے ہوں گے تو فائنلی وکٹری سٹینڈ پر کتنے کھڑے ہوتے ہیں فرسٹ کون آتا ہے ٹوٹل تو تین کھڑے ہوتے ہیں اور ون پہ کون کھڑا ہوتا ہے ایک صرف ایک اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک دوڑ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے وہ ہے نیکیوں کی دوڑ اور اس میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے دوڑ میں حصہ لے لیا سب فرسٹ آئیں گے سب کامیاب ہو جائیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو ٹارگٹ بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حساب سے جج کرے گا قیامت کے دن میرے کامیاب ہونے کا سٹینڈڈ کون ہے میں خود کس طرح سے غلط نہ سمجھیں کہ اللہ مجھے کس کے اگینسٹ جج کرے گا میرے اپنے اگینسٹ میرا کیا آئی کیو تھا اگر تو ون فورٹی آئی کیو تھا ون سیونٹی آئی کیو تھا تو اس کے حساب سے پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال جواب کرے گا کہ تم نے کیا کیا اس کا اگر میرا آئی کیو ون فورٹی نہیں صرف فورٹی ہے تو اللہ فورٹی آئی کیو کے حساب سے دیکھے گا صحابہ کا امتحان سب سے سخت انبیاء کا تو سب سے سخت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تو فرشتہ نازل کر دیا ان پر تو وہی نازل کر دی اور سب سے مشکلات جو آئی ہیں سب سے زیادہ وہ انبیاء پر ہی آئیں اس کے بعد کس کا امتحان سب سے سخت صحابہ کا سب سے سخت امتحان ان کا کیوں اس لیے کہ ان کے سامنے وہی نازل ہوئی اور ان کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو صحابہ کا امتحان زیادہ سخت تھا یا میرا اور آپ کا صحابہ کا زیادہ سخت تھا جن کے درجے ہیں سوا ان کی سوا مشکل تو زمانہ بھی دیکھا جائے گا کس زمانے میں تھے یہ بھی تو ہینڈی کیپس ہے نا اللہ ہمارے سارے ہینڈی کیپس جانتا ہے اللہ کو سب پتا ہے کہ ہمارے ہینڈی کیپ فیکٹر ہے کیا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ جج کرے گا اور سب کامیاب ہو سکتے ہو سب ہو سکتے ہو کوشش کرو بس تم دوڑ لگاؤ حدیثنا آتا ہے کہ دین کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے اوپر ہے اور دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے تو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا کوئی اور شروع کرے تو میں کروں مجھے پتا چل گیا میں کر لوں پائنیر بنو آگے بڑھو خاندان کی شکلیں نہ دیکھتے رہو کہ سارا خاندان مان جائے گا تو میں بھی شروع کر دوں گی نہیں جو سبخت کرتے ہیں ان کے درجے بھی زیادے ہیں جو پائنیرز ہوتے ہیں ان کے درجے بھی زیادے ہیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاندانوں میں ایک ایک کوئی اللہ تعالیٰ کھڑا کر رہا ہے کوئی ایک مرد کوئی ایک عورت کوئی ایک لڑکا کوئی ایک لڑکی اور سب سے زیادہ پریشر برداشت کس کو کرنا پڑتا ہے جو سب سے پہلے چینج ہوا اسی کو کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ کو منظور اگر ہوتا ہے تو کچھ عرصے میں بہت سے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں تو ان سب کی نیکیوں کا عجر کرنے والوں کو تو ملے گا اور کس کو ملے گا جس نے وہ راستہ کھولا تھا ان کے لئے تو لیڈر بننا بہت بڑی بات ہے تو لیڈر بنے انسان اور اس کی صلاحیت رکھی اللہ نے ہم میں اپنے بس پڑھتے اپنے آئی کیو اپنے حالات کے مطابق جتنی دوڑ لگا سکتے ہیں دوڑیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا کیا کولیٹی ہے کیا نیت تھی تمہاری کیسے تم نے یہ کام کیا اور اس نیکیوں میں سبقت کرنے میں اتنی خوبصورت ہمیں ایک حدیث ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بات فرمائی کہ اس اس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے کچھ آپ نے صفات گنوائی ان کی اکاشا رضی اللہ عن ایک صحابی تھے انہوں نے فوراں کھڑے ہوکے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کریں میں ان میں سے ہوں میں ان میں شامل ہوں آپ نے فرمایا اکاشا تو انہی میں سے ہے فوراں بات مان لی دعا قبول ہو گئی ایک اور صحابی تھے انہوں نے کہا میرے لئے بھی دعا کریں آپ نے کہا اکاشا تم سے بازی لے گیا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب آپ دیکھا دیکھی کہنے ہی میرے لئے بھی دعا کریں میرے لئے بھی دعا کریں تو کیا کیا اکاشا نے سبقت لے گئے نا نیکی کے اندر تو دعا تو سب سے پہلے کر لیا کرے انسان کہ اللہ مجھ کو شامل کر لیں لوگوں کے اندر یہ بھی فستبق الخیرات کا پہلا سٹیپ ہے نیت کرنا ارادہ دعا کیا ہے ہمارے تمناوں کا ہمارے ارادوں کا اظہار ہے جو ہمارے خواہشات ہوتی ہیں جو ہماری وشز ہوتی ہیں جو ہماری ایسپریشنز ہوتی ہیں ان کا اظہار دعا کی شکل میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو دعا کی شکل میں ظاہر کر دیں سب سے پہلے اللہ کا ساتھ مانگ لیں کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں نیکیوں میں سبقت کروں اور پھر کوشش شروع کر دیں انشاءاللہ کوئی آگے لوگوں کو دیکھ لیں اور کون ہے ہمارے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رول موڈل بنا لیں ان جیسے تو نہیں ہو سکتے ہم حقیقت ہیں لیکن یقیناً بہت بہتر ہوں گے تو نیکیوں میں سبقت کرنے کے لیے آپ کو کسی کو امیٹیٹ کرنا ہوتا ہے ایک کو رول موڈل بنایا اور اس کی نقل اتارنی شروع کر دیں کلیگریفی کی ہے کبھی آپ نے کلیگریفی کیسی ہوتی ہے لٹرلی آپ دیکھ کر کاپی کر رہے ہوتے ہیں کہ پین ایسے پکڑا میں پین ایسے پکڑوں ایسے لکھا میں ایسے لکھوں اسی طرح دیکھ دیکھ کر نقل کر کر کے آ جاتا ہے ہم جب بچے تھے یا ہمارے بچے تھے جب تو آپ کو پتہ ہے جب ان کو لکھنا ہم سکھاتے ہیں تو ایک ورڈ لکھا ہوتا ہے جیسے اے لکھنا ہے ان کو پھر نیچے ڈاٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ٹریس کرتے ہیں پھر وہ ڈاٹس کم ہوتے ہیں اس کے بعد دو تین لائنز پر ڈاٹس ہوتی ہیں اس کے بعد پلین پیج آ جاتا ہے پھر وہ خود ہی لکھنے لگ جاتے ہیں بالکل یہی طریقہ ہے نیکیوں میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کا پہلے کسی کو دیکھیں ایکزیکٹلی اس کی نقش قدم پر چلیں کبھی غصہ آئے کبھی دل دکھے سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ریاکشن ہوتا ہوگا علم ضروری ہے نا پھر ان کا کہ وہ کیسے ریاکٹ کرتے تھے اور بس سوچیں کہ مجھے ایسے ریاکٹ کرنا ہے اور اگر ہماری صحبت اچھی ہے اور ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے نفس پر بڑا قابو پا سکتے تھے تو ان کو انسان بعض دفعہ ذہن میں لے آتا ہے کہ اچھا ان کو بھی کتنے ایجیٹیٹ کیا گیا تھا بعض دفعہ ہم لوگوں کو ایجیٹیٹ کیا گیا تھا بعض دفعہ ہم لوگوں کو ابزورف کر رہے ہوتے ہیں نا پھر دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کتنے انہوں نے یعنی کہ ٹھہراؤ کے ساتھ معاملہ کیا ریاکٹ نہیں کیا تھا چہرے کا تاثر نہیں بگڑا تھا تو پھر انسان کہتے ہیں ان کا چہرے کا تاثر ایسا تھا نا میں بھی ایسا ہی بناتی ہوں پھر ہم بھی ایسی کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو بڑا فرق پڑتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے اچھے لوگ دے اور سیکھنے کے لیے انسان بہت سیکھ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہم سوچیں کہ کوئی بہت ہی دنیا میں انتہائی باعزت سمجھا جانے والا شخص ہوگا میں اسی سے سیکھوں گی کیا پتہ آپ ایسی کسی سے سیکھ لیں کہ جس کو بہت زیادہ باعزت نہیں سمجھا جاتا دنیا بھی طور پر اردگرد ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بعض بلکل انپڑ ہوتے ہیں ان سے کتنا کچھ ہم سیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں اور پھر انشاءاللہ اس میں دوڑ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تین کاموں میں تاخیر مت کرنا نمبر ایک نماز کا وقت جب آجائے تو آج سے میں اور آپ انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے فستبقل خیرات میں نمبر ون as soon as possible ہم نماز پڑھ لیں گے گھر جاتے جاتے آپ کو کیا بچتا ہوگا بعض کو ایک بچتا ہوگا بعض کو ڈیڑھ بچتا ہوگا as soon as آپ گھر پہنچیں نماز پڑھ لیں سب سے پہلے نماز اب یہ ہوتا ہے جب انسان کلاس سے گھر جاتا ہے تو تین چیزیں آپس میں عام طور پر کلیش کر رہی ہوتی ہیں تھکن, بھوک, نماز ہے کیا نہیں اب انسان سوچتا ہے کیا پہلے کروں ذرا سیدھے کمر سیدھی کروں پہلے کچھ کھا لوں نماز پڑھ لوں سوچیں فستبقل خیرات پہلے نماز نماز پڑھ لیں اس کے بعد پھر کھانا کھائیں اس کے بعد لیٹ جائیں تو انشاءاللہ نماز کا وقت جب آج ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت کی ہے اور ہم نے بھی بات کی روڈ موڈل ہمیں انہی کو بنانا ہے نمبر دو جنازہ جب رکھا جائے کسی کا انتقال ہو جائے جتنی جلدی ہو سکے اس کو دفنا دینا چاہیے اور نمبر تین غیر شادی شدہ کے لیے جب مناسب جوڑا مل جائے اس کی شادی کر دو لڑکا ہے لڑکی ہے جو بھی ہے مرد عورت جب مناسب رشتہ ملے دیر نہیں کرنی چاہیے خاص طور پر نماز کا وقت جب آجے کسی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے السلاة فی اول الوقت کیا ہے رضوان اللہ نماز کو شروع وقت میں پڑھنا اللہ کی رضا حاصل کرنے والی چیز ہے وفی آخری ہی اور نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھنا افو اللہ یہ اللہ کی طرف سے معافی ہے چلو گزارا ہو گیا تمہارا تو خود آپ بتائیں کہ اللہ کی رضوان زیادہ بہتر ہے کہ درگزر زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے اللہ راضی ہو جائے وہ بہتر ہے کہ کہ اچھا چلو ٹھیک ہے معاف کیا تم کو ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا زیادہ بڑی چیز ہے تو رضوان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رضوان محسنین کے لیے ہے اللہ مجھ کو اور آپ کو محسن بنائے اور اللہ کا اف اور درگزر کس کے لیے ہے مخصرین کے لیے جو کوتاہیاں کرتے ہیں کوتاہی کرنے والوں کے لیے درگزر ہے تو نماز کو دیر سے پڑھنا کیا ہے کوتاہی کرنا ہے اب بعض دفعہ ہم بلا وجہ ڈیلے کرتے ہیں صرف سستی کی وجہ سے ایک فزیکل لیتھارجی ہوتی ہے کچھ لوگوں میں منٹل لیتھارجی ہوتی ہے یعنی کہ تھک گئے ہیں صرف بیٹھے ہیں بیٹھ کے اٹھنا قیامت ہے اور کیا قیامت ہے وضو کرنا ہے بھئی گھر چکو اللہ کے واسطے کہاں کونسا ایسا مجھے بتائیں طریقہ ہے صحابہ کا سوچیں ان کے کیا خیال ہے کہ کیا ان کے واشنونز میں سا رننگ وارٹر آیا کرتا تھا ایسے اٹیش بات ہوا کرتے تھے دو قدم چل کے جانا قیامت لگ رہا ہوتا ہے اٹھیں یہ منٹل لیتھارجی کو چھوڑیں ذہنی سستی کو چھوڑیں اٹھیں اور نماز پڑھیں سب سے پہلے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں آپ نے فرمایا اور ترمیزی میں یہ حدیث ہے آپ نے فرمایا تم جلدی کرو اپنے آمال کے اندر بادرو جلدی کرو ورنہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی غربت کا جو تمہیں کچھ نہ کرنے دے یا ایسی غنا کا جو تم کو باغی بنا دے یا ایسی مرس کا انتظار کر رہے ہو جو مجبور کر دے تم کو یا تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ تم کو بالکل ہی ناکارہ کر کے رکھ دے یا تم موت کا انتظار کر رہے ہو جو ہر کام کو روک دے یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو اس کا شرط تو بہت بڑا ہے یا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ یہ آجے پھر آپ نے فرمایا فسار تو ادھا و امر اور قیامت تو پھر بہت کروی چیز ہے بہت بڑی مصیبت ہے بہت بڑی آفت ہے تو سات چیزوں کے آنے سے پہلے انسان کو کام کر لینے چاہیے انتظار نہیں کریں کچھ بھی پتا آج صحت ہے کل ہوگی یا نہیں کچھ نہیں پتا آج دل چاہ رہا ہے نیکی کرنے کا کل دل چاہے گا یا نہیں چاہے گا تو فرمایا کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو اور تم نیکیوں میں جلدی کرو اس میں تم سستی نہیں کرنا جہاں کہیں تم ہوگے اے ناماں جہاں کہیں ہو جس رخ پر ہو جن کاموں کو تم نے پریارٹی بنایا ہوا ہے جو تمہاری ترجیحات ہیں ان سب آمال کے ساتھ اللہ تم سب کو جمع کر لے گا کتنی بلاغت ہے اس کے اندر بھی اینما تکونو یعتبکم اللہ جمعہ تو جب جانا سب کو اللہ ہی کے پاس ہے تو کیوں نہ اللہ کی رضا کو حدف بنا لیا جائے چاہے نہ چاہے دنیا میں کسی رخ پر جا رہے ہوں شیطان کی طرف جا رہے ہوں کفر کی طرف جا رہے ہوں نفاق کی طرف جا رہے ہوں دنیا سے لپٹے رہیں دنیا کو ترجیح دیں اس کو پریارٹی دیں بہرحال قدم با قدم چل تو اللہ ہی کی طرف رہے ہیں وہ کسی نے کہا نا جیسے کہ ڈرمز نہیں بیٹ کرتے اور پہ فوجی مارچ کرتے ہیں دیکھا ہوگا نا اپنے ڈرمز بجتے ہیں اور پہ فوجی مارچ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دل ایسا ہی ڈرم ہے دل کے ہر دھڑکن اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے تو جب جانا اللہ ہی کی طرف ہے تو کیوں نہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا رخ وہی کر لیں جو اللہ کو پسند ہے کتنا خوبصورت لوجیک ہے جو قرآن استعمال کرتا ہے اب پھر اس کی بات آ رہی ہے ڈریکشن کی بات آ رہی ہے فرمایا تمہارا گزر جس مقام سے ہو وہی سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو کیونکہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے آمال سے بے خبر نہیں ہے پھر فرمایا وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلِّي وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجُوهَكُمْ شَطْرَ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھو تو پتا چلا کہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں ہے سب کے لیے ہے صرف مدینے کی حد تک نہیں ہے ساری دنیا کے لیے ہے حالت سفر میں بھی قبلہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے اس میں بعض دفعہ لوگ بڑی کوتا ہی کر بیٹھتے ہیں تو اس میں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت رخ قبلے کی طرف ہو اچھے وہ یہ بتائیں کہ اس سفر میں پڑھے گا کون نماز جو مقیم ہوتا تھا جب نماز پڑھتا تھا جو اپنی جگہ رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا سفر میں کہاں پڑھے گا بعض لوگ سمجھیں کہ سفر میں نماز کی ہے ہی چھٹی اور اگر نماز پڑھنی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے مجھے نماز پڑھنی ہے سفر کی حالت میں سب سے پہلے بتائیں کہ مجھے کس چیز کی فکر کرنی ہے وضوع کی ہمیں فکر کرنی ہے اور ہمیں اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسی جگہ میں جا رہی ہوں جہاں پانی نہیں ہوگا تو کیا پتہ ہم پانی کی بوتل لے کے چلیں یا تیمم کی مٹی رکھیں اپنے پاس یہ کریں گے پھر نمبر ٹو اگر نماز پڑھنی ہے تو پھر جسم کی فکر ہوگی لباس کی کہ بھئی یہ لباس ایسا ہے کہ میں نماز پڑھ سکوں اس میں یا لباس ایسا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ سکوں اس میں یہ فکر ہوگی ایسی جگہ جا رہے ہیں جب پانی بھی آویلیبل ہے تو کیا ایسا میک اپ کر کے جائیں گے میں اور آپ کہ جو کہ پانی کو برداشت نہ کر سکے ایسا نہیں کر سکیں گے آپ دیکھیں نا اس کے سٹیپس تو آپ دیکھیں کتنے سارے ہیں پھر ہمیں ڈیریکشن کی فکر ہوگی یہ قبلہ کس طرف ہے پھر ہمیں وقت کی فکر ہوگی کہ وقت کب ہوگا نماز کا تو یہ دیکھیں یہ مومن کا طریقہ اس کو کہتے ہیں اقیم السلا نماز قائم اس کو کہتے ہیں یہ ہے نماز کا قائم کرنا کہ جہاں کہیں جا رہا ہوتا ہے انسان ایک گھر سے اگلے گھر ایک ملک سے دوسرے ملک چاہے وہ بس میں سفر کر رہا ہے چاہے گاڑی میں چاہے جہاز میں چاہے جو مرضی کر رہا ہے سپیس میں بھی جا رہا ہے مثال کے طور پر تو کدھر رخ کر کے نماز پڑھے گا چاند پہ چلا گیا نماز کا وقت آ گیا کدھر رخ کرے گا آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں تھوڑے سے کدھر کرے گا قبلہ کدھر ہے وہاں پہ زمین کی طرف رخ کرے گا جہاں زمین طلوع ہوتی ہے ایسے مون رائز ہوتا ہے ایسے ایسے چاند کی اوپر تو جہاں ہوگا نماز اس کو پڑھنی ہے ہر جگہ سے اللہ تم کو جمع کر کے لے آئے گا آپ میں سے کسی نے اگر کاؤنٹ کیا ہو کہ یہ کتنی دفعہ آیا ہے کہ اپنا رخ تم مسجد حرام کی طرف پھیڑ لو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیڑ لو تو آپ کو اندازہ کو کہ کل پانچ دفعہ آ رہا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام یا حیثو ما کنتم فولو وجوحکم شطرہ اور نمازیں کتنی ہیں پانچ تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ریپیٹ ہو ہو کے آ رہا ہے آپ کاؤنٹ کریں تو پائف ٹائمز آیا ہے یہ اور پانچ ہی تو نمازیں ہیں تو جہاں بھی کہیں ہو اپنا رخ تم بس قبلے ہی کی طرف کر لینا مثال کے طور پہ ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو گاڑی کو روکیں اگر ممکن ہے جگہ سیف ہے انٹر سٹی ٹریبل کر رہے ہیں آپ لاہور سے اسلام بات جا رہے ہیں مثال کے طور پہ نماز کا وقت آ گیا گاڑی روکیں اور وہاں پہ نماز پڑھ لیں نیچے اتر کے اگر ممکن نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ گاڑی جب ٹرن ہوتی ہے قبلے کی طرف تب اس وقت انسان نیت باندے اور اس کے بعد پھر کہیں اور چلی گی تو پھر مجبوری ہے وہ تو جہاز میں سفر کر رہے ہیں اگر گنجائش ہے مثال کے طور پہ آپ نیو بیٹھے ہوئے قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے تو ٹرن ہو جائیں ایسی بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ لیں آپ نے دیکھا فون کے اوپر قبلے کا رخ یہاں آ رہا ہے تو قبلے کے لئے یوں ٹرن ہو جائیں اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ قبلہ پیچھے کی طرف ہے کوشش کریں کھڑے ہو کے نیت باندھیں پیچھے کی طرف ہم کہیں لوگ کیا کہیں گے خیال آئے گا نا کہ وہ لوگ کیا سمجھیں گے میں یہ کیا کر رہی ہوں اگر بہت خوف ہے بہت خطرہ ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جہاز والے شور مچا دیں گے کہ ٹیررس داخل ہو گیا ہے جہاز کے اندر اگر بہت ہی سارے خطرات ہیں اپنی جگہ یہ سب ریالٹیز آف لائف ہیں اسلام بہت پرگمیٹک دین ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت کموشن جنریٹ ہو جائے گا تو نہ کریں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ ایسی فلائٹ میں ہیں جو کہ کسی مسلمان ملک کی فلائٹ ہے مثال کے طور پر تو پھر آپ کر سکتی ہیں اس کے اندر یہ چیزیں تو کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنے میں آپ دیکھیں کتنا سٹریس دے کے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جہاں ہو تو کیا کرو فولو وجوہکم شطرہ تم قبلے ہی کی طرف رخ کر لو لئاللہ یکونا لنناسی علیکم حجہ تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے ساری حجت کا زور توڑنا ہے اہلِ کتاب نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا تو انہوں نے بیت المقدس قبلہ کیوں بنایا ہوا ہے اور یہ لکھا تھا ان کی کتابوں میں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ بیت المقدس تو سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا حیکلِ سلمانی تو موسیٰ علیہ السلام تو سلمان علیہ السلام سے بہت پہلے تھے تو وہ کس رخ پر نماز پڑھتے تھے بیت اللہ کے رخ کے اوپر پڑھا کرتے تھے تو کتابوں میں لکھا تھا جی اس کی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا ان کو معلوم تھی یہ بات اور کفارِ عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ملتِ ابراہیم کا قبلہ تو بیت اللہ ہے اور یہ محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم ملتِ ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر کیسے انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا ان کا بھی توڑا گیا یہاں پر اور یہ دہرانہ جو ہے یہ تحویلِ قبلہ کی عظمت بیان کرنا ہے تو فرمایا دیکھو ان کے پاس کوئی حجت تمہارے خلاف نہ رہے ہاں جو ظالم ہے ان کی زبان تو کسی حال میں بند نہیں ہوگی حقیقت ہے کوئی لوجک کوئی پروف کوئی ثبوت کوئی دلیل زدی کو نہیں سمجھا سکتا زد کا کوئی توڑ نہیں جیسے کسی نے وہم کے بارے میں کہا ہے نا کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا اسی طرح زد کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے تاثب کی وجہ سے زد اگر باندھ لی ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا تو فرمایا کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو کرنے دو فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي تو ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو کہنے کو تو ایک اتنی طویل آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن اس کے اندر ایمان کا اتنا بڑا سبق ہے اور عمل کا اتنا بڑا سبق دیا گیا ہے کہ تم پیپل کانشیس ہونا پلیز چھوڑ دو تم لوگوں کی فکر چھوڑ دو یہ ہمیں کھا جاتی ہے ہم اتنے پیپل کانشیس ہیں کہ جب تک ہم کو یہ اتمنان نہ ہو جائے کہ جو کام میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہے تب ہم وہ کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے تو پہلے جو لوگوں کا معاملہ تھا وہ آج میڈیا کا ہو گیا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں لوگوں کے اندر کیا ڈپریشن پیدا کر رہی ہیں کہ لائکس ملیں کہ نہیں ملیں پسند کیا کسی نے نہیں کیا تو جو پہلے انسان تھے انسان کی جگہ تو اب مشین نے لے لی ہے سارا سوشل میڈیا ہے وہاں پر کیا فیس بک پہ کیا ریاکشن آ رہا ہے اب ووٹس ایپ پہ کیا ریاکشن آ رہا ہے فلان انسٹاگرام پہ کیا میرا ریاکشن آ رہا ہے میرے فلان کام کا اب تو لوگ اسی کے بارے میں کانشنس ہیں اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو تو لوگوں سے ڈر نہ چھوڑ دو لوگوں سے جو ڈر ہوتا ہے وہ اللہ کا ڈر نکال دیتا ہے انسان کے دل سے اور ہم کانفیڈنس کی تو بہت بات کرتے ہیں بی کانفیڈنٹ بی بیسٹ بی کانفیڈنٹ بی بیسٹ کیسے بھی کانفیڈنٹ کیسے بھی بیس طریقہ تو بتائے کوئی مجھ کو I want to be کانفیڈنٹ میرا دل چاہتا ہے میں بہت پور اعتماد ہوں میں کیسے ہوں گی اگر میں صرف اپنے آپ کو چار پانچ چھے دس لوگوں کی نظروں سے جج کرتی رہوں گی کب ہی کانفیڈنس نہیں آ سکتا پیپل کانشنس ہونا ایسا ہے جیسا اپنے آپ کو شوکیس میں بٹھا دینا ہر آتا جاتا کمنٹ کرے گا کسی کو اچھے لگیں گے کسی کو اچھے نہیں لگیں گے تو اگر لوگوں کا ڈر نکالنا ہے تو سچ بات آپ کو میں بتاؤں کہ ہمیں ان سے محبت کے بارے میں محتاط ہونا ہوگا اسے ہر راہ چلتا ہمیں نہیں ڈراتا جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا ان کے اپینین سے ہم بہت ڈرتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ اس کا علاج بھی بتا رہے کہ والذین آمنون اشد و حب اللہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں سب سے زیادہ دکھ وہ پہنچاتے ہیں ہم کو جو ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں اور انہی سے ہم ڈرتے بھی ہیں کہ یہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا انہوں نے اعتراض کر دیا تو کیا ہوگا تو لہٰذا اگر صرف اللہ سے ڈرنا ہے تو صرف اللہ ہی سے شدید محبت کرنی ہوگی اس سے زیادہ اور کسی کا اپینین میرے لیے اہم نہیں ہے تو لوگوں سے تھوڑا سا منٹلی ڈیٹائچ ہو کر رہنا یہ اعتماد کا نسخہ ہے جذباتی طور پہ لوگوں سے تھوڑا سا الگ رہا کریں اپنے آپ کو جذباتی طور پہ پورے کا پورا کسی میں انویسٹ نہیں کریں کسی ایک انسان میں بھی نہیں کریں وہیں سے ٹھوکر کھائیں گے دیکھئے وہیں سے دکھ اٹھائیں گے تو فرمائے دیکھو ان لوگوں سے مت ڈرو وخشونی اور مجھ سے ڈرو اور کیوں ڈرے لوگوں سے کیا دیا ہے کسی نے کیا کھانا دیتے ہیں مجھ کو کیا پیدا کیا ہے مجھ کو کیا میری زندگی کے مالک ہیں کیا میرے دکھ درد کے مالک ہیں کیا میری خوشیوں کے مالک ہیں نہیں ہیں سورہ نجم کا آخر حصہ نکال کے دیکھیں اللہ ہے جو ہساتا ہے اللہ ہے جو رولاتا ہے اللہ موت دیتا ہے اللہ زندگی دیتا ہے میری تقدیر کا مالک کوئی نہیں میری ماں میری تقدیر کی مالک نہیں ہے باقیوں کو تو چھوڑیں تو لہٰذا جس کے اختیار میں سب کچھ ہے تو کیوں نہ میں اسی سے ڈروں اس کی رضا سپریم ہے وہ ناراض ہو گیا تو میرا تو ہو گیا کام اللہ ناراض اگر ہو گیا تو مجھے کوئی دنیا کا بندہ نہیں ملے گا جو اللہ کو راضی کروا دے اگر کوئی انسان ناراض ہو گیا تو کون راضی کر سکتا ہے اس کو اللہ راضی کروا دے گا آخر پورا عرب ناراض ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا کی نہیں ہوا دوبارہ ان کی تعریفیں کریں کی نہیں کریں لیکن جب سب ناراض ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کو وہ پاگل کہنے لگ گئے تھے اور جادوگر کہنے لگ گئے تھے اور جھوٹا کہنے لگ گئے تھے اور پتھر مارنے لگ گئے تھے اتنا ناراض ہوئے تھے نا تو ان کے ناراضگی کے ڈر سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کام چھوڑ دیا تھا فرما برداری چھوڑ دی تھی نہیں چھوڑی نہیں ڈرے ان سے اللہ سے ڈرتے رہے ڈرتے رہے اور ڈرتے رہے تو پھر کیا ہوا تئیس سال کے عرصے میں اللہ نے سب کو رازی کر دیا کر دیا کے نہیں کر دیا سب ایمان بھی لے آئے مکہ والے تقریباً سوائے انگلیوں پہ چند لوگ ایسے جن کے نام ہم گن لیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے یہ لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے اللہ کا خوف یہ آج ہو سکتا ہے مشکل ہو لیکن جس کے اندر فور سائٹ ہوتی ہے دور اندیشی ہوتی ہے وہ انجام کو سامنے رکھ کے آج عمل کرتا ہے آج اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو کل دیکھیں پھر کتنا فائدہ ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمدردی کی ہے میرے اور آپ کے ساتھ کہ کہا ہے کہ دیکھو تم مت لوگوں سے ڈرا کرو کیوں نروس ہوئے جاتے ہو ساری انگزائیٹی ہماری لوگوں کی وجہ سے کتنا لوگ ہم کو انگزائیٹی میں مبتلا کرتے ہیں ان کے اوپینینز کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ہم اداس ہو جاتے ہیں ہمیں کمپیر کر دیا کسی اور سے جیسے ہوتی ہے بعض لوگوں کی عادت بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کمپیر کرتے رہتے ہیں دوسروں سے تو بیوی ہیں ڈپریشن میں جاتی ہیں کیا نہیں جاتی ہیں جاتی ہیں وہ لگتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ I'm not good enough بعض ماں باپ اتنے کام اقل ہوتے ہیں ایک بچے کو اگلے بچے سے کمپیر کرتے رہتے ہیں یہ دیکھو بھائی کتنا اچھ ہے تم تو ایسے ہو بہن کتنی اچھی ہے تم تو ایسی ہو ڈپریشن ہونے ہی لگتا ہے تو یہ پیپل کانشنس جتنا ہوں گے اتنا ہم پریشان ہوں گے یہ اگر ہمیں پور اعتماد ہونا ہے اپنے آپ کو صرف اللہ کی نظر سے دیکھیں بس یہ میں اللہ کو کیسے ہی لگ رہی ہوں کوئی شکل کی برائی کرتا ہے کہ ایسی ہے اور ویسی ہے میں نے تو نہیں بنائی اپنی شکل میں کیا کروں اس کے بارے میں میرا خصور ہے اس کے اندر ان کو نہیں اچھی لگ رہی ان کا پرابلم ہے مد دیکھیں مجھ کو اپنے آپ کو خود سکھائیں اپنے آپ کو بتائیں کسی کو میرا قد اچھا نہیں لگ رہا میں کیا کروں میں نے خود بنایا کوئی اپنا قد میں نے تو نہیں بنایا تو اللہ سے ڈریں لوگوں سے اپنے آپ کو ڈیٹائج کرنا ہوگا جب تک ہم لوگوں کے ساتھ اتنے کانشنس رہیں گے ایک ایک چیز کا اثر لیتے رہیں گے ہم روتے ہی رہیں گے ہم انگزائیٹی میں مبتلا ہی رہیں گے اگنور کرنا سیکھیں کچھ چیزوں کو دور کریں اپنے آپ سے اور اللہ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں اللہ سے ڈریں کہ اللہ تو ناراض نہ ہو مجھ سے بس اگر اللہ تو خفا نہیں مجھے کوئی پروانی تائف میں جب اتنے پتھر مارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تھکے جا کر اور آپ ایک باغ میں جب بیٹھ گئے تھے اور وہاں جو آپ نے دعا مانگی ہے اس میں آپ نے آخر میں یہی کہا ہے نا کہ اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے فلا اُبالی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ساری مخالفت کی یہ جو گالیاں سننے کو ملیں یہ جو پتھر مجھ کو کھانے کو ملے جو جوتیاں خون سے بھر گئیں اتنی بیزتی ہوئی ہے یہ آپ نے شکوا کیا تھا اللہ سے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے تو نے کس کے حوالے مجھے کر دیا کیا میری بیزتی ہوئی ہے آج یہاں پر سارے الفاظ ہم کو ملیں گے دعا میں لیکن آخر میں کیا کہا کہ اللہ اگر اس آزمائش میں تیری ناراضگی نہیں ہے تو ناراض ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہونے دے رہا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کے ناراضگی کی یہ ہے دراصل کیا کہ فلا تخشوہم وخشونی ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو وَلِعُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پہ پوری کر دوں وَلَا عَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تو ہدایت کے لیے علم اور ہدایت کے لیے عمل دونوں چیزیں ضروری ہیں اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وَيُزَكِيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم کو میری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سمارتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونِ تو لہٰذا تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور کفرانِ نعمت مت کرو دیکھیں تین جوڑے آپ دیکھ لیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونَ سارا خلاصہ جنت حاصل کرنے کا یہاں پر آگیا ہے ان تین جوڑوں کے اندر تو ذرا سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات فرمائی ہے ایک تو یہ کما کو دیکھیں کما ارسلنا فیکم یہ کس طرح جا رہا ہے جیسے ہم نے بھیجا تم میں کس کی طرح بھیجا پہلے بھی ہم نے بات کی قذالکہ میں بھی ہم نے بات کی قذالکہ جعلناکم امتوں وسطن وہ بھی کہ آیا تھا وہاں پہ یہاں بھی آرہے کما ارسلنا فیکم رسولنا منکم تو یہ کہ کس طرف جا رہا ہے تو علماء نے اس کے بارے میں دو تین آرہ کا اظہار کیا ہے ایک تو یہ کہ کعبے کو قبلہ بنانا عظیم نعمت ہے جیسے کعبے کو قبلہ بنانا عظیم نعمت ہے کما اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے بڑی عظیم نعمت ہے اور حقیقت ہے کہ رسالت بہت بڑی نعمت ہے یا یہ جو کما ہے اس کا علماء رشتہ جوڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو یاد ہوگا اگزیکلی یہی دعا مانگی تھی بس الفاظ تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے تسکیہ اینڈ میں تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہاں اگزیکلی وہی دعا نقل کی جا رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس کو یعنی کہ امپروف کر دیا ہے دعا کو تو یہ کما ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف اشارہ ہے جو بیت اللہ بناتے وقت انہوں نے مانگی تھی کتنے عرصے بعد اللہ نے قبول کری ڈھائی ہزار سال کے بعد ہم کہتے ہیں میں دعا مانگتی ہوں اللہ قبول ہی نہیں کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو عجیب و غریب بات ہے کہنا کہ میں دعا مانگتی ہوں اللہ قبول نہیں کرتا اللہ کرتا ہے کب کرے گا جب اس کی حکمت ہوگی ہم کیے جائیں یہ جو دعا ڈھائی ہزار سال بعد قبول ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی فائدہ اس کا پہنچ رہا ہوگا ہمارے خیال میں جی ہاں ہر حج کرنے والا ہر عمرہ کرنے والا وہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے صدقے جاری ہے تو ہم تو اپنی دعا کو صرف دنیا کو مد نظر رکھ کے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دعائیں ایسے وقت قبول فرماتا ہے جب ہم کو آخرت میں اس کا لا زوال فائدہ ملتا چلا جائے تو کبھی نہ مایوسو مومن دعا مانگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چار کام بتائے ہیں اصل مقصد کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے سورہ توبہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ آپ اسلام کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھائیں یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کیوں بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اسلام کو پریکٹیکلی عملی طور پر نافذ کر کے دکھائیں ایک نظام کی شکل میں عملی نظام کی شکل میں لوگوں کے سامنے نمونہ بنا کے دکھائیں یہ تو بہت اچھی بات ہے very nice اچھا اب پریکٹیکل سٹیپس کیا ہوں گے اگر دین کو عملی شکل میں نافذ کرنا ہے دین کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لئے پھر سٹیپس کیا ہوں گے اس کے لئے یومن رسورس چاہیے انسان چاہیے جو یہ کام کر سکیں سیدھی بات ہے پرشتے تو آ کے نافذ نہیں کریں گے یہ تو نہیں ہوگا کہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ اسلام آ گیا ہے اب جبریل اور اسرافیل اور میکائل آ رہے ہیں اور وہ دین کو نافذ کر دیں گے نہیں یہ تو پیور یومن لیول کیوں پر ہوگا جو بھی کچھ ہوگا تو جو یومن رسورس تیار کیا جائے گا اس کے لئے جو پہلا سٹیپنگ سٹون ہے وہ ہے علم علم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے سب سے پہلے ذکر اس یہ کہایا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ہی ویزکیہم ویعلمکم الكتابہ والحکمہ تو علم حاصل کرنا ہے شریعت نازل کس نے کی ہے اللہ نے کی ہے نافذ کون کرے گا انسان کریں گے تو جو دین کا نفاظ چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں نفاظ شریعت سنا ہے نعرہ آپ نے نفاظ شریعت کہ شریعت کو implement کرو شریعت should be the law of the land یہ نعرے سنے ہیں نا ہم نے شرعی نظام ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کھڑو کے نعرہ بلند کر دیا تھا کہ شرعی نظام آنا چاہیے مدینہ آ کر آپ نے بس ایک نعرہ بلند کر دیا تھا کہ شرعی نظام آ جانا چاہیے تو شرعی نظام پتا چلا وہ آسمان سے نازل ہو گیا ایسے ہوتا ہے کوئی نعروں سے لگتا ہے کچھ نعروں سے کوئی محنت رسول ہوتی ہے کسی کی کیا نعروں کے اندر کوئی محنت لگ رہی ہوتی ہے کسی کی کچھ بھی نہیں اسلام نعروں کی بات ہی نہیں کرتا practical دین ہے pragmatic دین ہے سب سے پہلے کہتا ہے کہ علم حاصل ہونا چاہیے رسورس تیار ہونا چاہیے خاموشی کے ساتھ نعروں سے نہیں ہوتا محنت سے ہوتا ہے محنتی قوم چاہیے اور سب سے پہلے محنت کس پر کرنی ہے علم حاصل کرنے پر صحیح علم ہوگا تو اسلام کا مزاد سمجھ جائے گا temperament of islam یہ بہت بڑا گیپ ہے آج ہمارے پاس بعض زفعہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے اور وہ علم بڑا سپرفیشل ہوتا ہے بہت ہی ستھائی علم ہوتا ہے ہم اسلام کا مزاج نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اسلام چاہتا ہے کیا ہے مجھ سے کہ میں بات کس طرح سے کروں میں ڈیل کیسے کروں لوگوں سے میں اللہ کی صحیح طور پر عبادت کیسے کروں وہ علم کے ساتھ ساتھ آتا ہے وقت کے ساتھ آتا ہے اور علم بھی ایک آتھ سال کا دو سال کا علم نہیں پھر اس کے لئے سالوں چاہیے مزاد سمجھنے کے لئے آٹھ سال دس سال پندرہ سال بیس سال تب کہیں جا کے مزاد سمجھ میں آتا ہے تو جو دین کا مددگار بننا چاہتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کا ہاتھ اور ان کا بوچ بٹانا چاہتا ہے لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے تو اس میں سب سے پہلے کس کا علم حاصل کرے قرآن کی تلاوت کا صحیح طور سے قرآن کی تلاوت آنی چاہیے اچھی طرح قرآن کو پڑھے تاکہ جو قرآن کا ایک سوتی آہنگ ہے جو قرآن کا اپنا ایک ڈیوائن انٹرنزک میوزک ہے وہ انسان کے دل کے تاروں تک پہنچے دل کو ٹچ کرے جا کر اس کی کوئی ہم سائنٹیفک دلیل نہیں دے سکتے لیکن قرآن کا اچھی طرح سے پڑھنا یہ دل کو عجیب طرح متاثر کرتا ہے اور شاید آپ نے اس کے بارے میں وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھی ہوں جو پچھلے دنوں واتس ایپ پر بھی یا میڈیا پر ڈالی گئی تھی لوگوں نے کیا کیا ہے ینگ لڑکوں نے قرآن کی تلاوت انہوں نے لی ہے اور جا کے رینڈم سڑک پر چلتے ہوئے اس جرمنی میں انگلینڈ میں امریکہ میں کہیں بھی کسی بھی جگہ جو کہ مسلم نہیں ہیں وہاں پہ آبادی ان کی کسی ایک کو روک کے اور تلاوت سنا دیتے ہیں اس کو قرآن کی اسے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ایربک میں ہو رہا ہے اور پھر وہ اس کا فیڈبیک لیتے ہیں کہ تلاوت سن کے آپ کو کیسا لگا اور جو لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا it's so peaceful ہمیں بڑا پرسکون ہونے کا حساس ہو رہا ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کس چیز نے وہ کہہ دیتے ہیں ہمیں نہیں اچھا لگا کیا بیکار کی چیز ہے ناوزو بللہ لیکن دیکھیں ان کو لگا نا کسی چیز نے ٹچ کیا نا تو یہ قرآن نازل ہی دل کے اوپر ہوا ہے نزلہو علا قلبک پیچھے پڑ چکے ہم اور جب تک دل متاثر نہیں ہوتا ہم اسلام کا مزاج نہیں سمجھ سکتے اس میں خالی برین کا تعلق نہیں ہے ہارٹ ایکولی انوالوڈ ہے جب تک ایموشنلی انوالوڈ نہیں ہوں گے قرآن کے ساتھ ہم جب تک قرآن پڑھ کے روئیں گے نہیں بیکار ہے قرآن کا پڑھنا جب تک قرآن پڑھ کے ہم ہسیں گے نہیں بیکار ہے قرآن کا پڑھنا سچ نوٹ ان دیس سنس کہ ثواب نہیں ملے گا ناؤزب اللہ کوئی یہ مطلب نہ لے کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے اس لئے کہ رونا نہیں آ رہا مراد ہے کہ ہم اس کا مزاج سمجھ کہ اس کو نافذ نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتلو القرآن و ابقو قرآن پڑھو اور رو ایک شخص کو دیکھا قرآن پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے رو رہا ہے تو کسی نے کہا کہ یہ ہے ترتیل و رتل القرآن ترتیلہ قرآن میں آتا ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھئے تو یہ قرآن کا صحیح طرح پڑھنا سمجھ کے پڑھنا یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور اگر ہمارا دل نرم نہیں ہے ہم کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے پتہ نہیں کہاں سے تصور آئے کہ جو جتنا سخت مزاج ہوگا بد مزاج ہوگا غصے والا ہوگا جتنی سختی ہوگی اتنا ہی وہ دین کا علم رکھتا ہے اور اتنا ہی وہ بڑا عالم ہے عمر رضی اللہ عن کے بارے میں ہم ان کا ڈنڈا تو یاد رہ جاتا ہے ہم کو ہمیں یہ یاد نہیں رہتا ان کا دل کتنا نرم تھا بعض دفعہ قرآن کی تلاوت سن کے بیمار پڑھ جائے کرتے تھے یہ ان کے دل کا حال تھا قرآن کے ساتھ اتنا رویا کرتے تھے ابو بکر دے لو ان کے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن پڑھتے تھے اتنا روتے تھے جیسے کہ ہنڈیاں ابل رہی ہوتی ہیں چولے کے اوپر یہ آپ کا حال ہوتا تھا اور ہم آپ دیکھیں پاروں پہ پارے رٹ رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک آنسو کسی کی آنکھ میں نظر آیا ہے کبھی قرآن خانی میں آپ کو اگر آئے تو مجھے بتائیے زور کس پر ہوتا ہے پارہ ختم کرنا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے عذاب کی آیات آ کے جاری ہوتی ہیں جنت کی آیات آ کے جاری ہوتی ہیں کیا تدبر ہے کچھ بھی تو نہیں ہے تو یہ قرآن کا دل پر اثر انداز ہونا یہ اس کے ساؤنڈز کے ساتھ ہوتا ہے اس تلفز کے ساتھ قرآن کو پڑھنا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو قرآن سکھایا تھا آپ کو پتہ ہوگا حفظ کی سند ہوتی ہے جو حافظ ہوتے ہیں ان کو سند دی جاتی ہے کہ انہوں نے قصے سیکھا اور وہ پوری چین ہوتی ہے تو وہ ہوتے 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 آگے تک چلتی ہے اسی طرح تجوید کی بھی سند ہوتی ہے سمجھ آئے آپ کو تجویدین صحیح پرنانسیشن کہ اچھا یہ علم تجوید کا قرآن کو صحیح سے پڑھنے کا علم کس نے کس سے سیکھا وہ پوری چین ہوتی ہے ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچتی ہے صحابہ پھر کہاں تک جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہاں تک جاتی ہے جبریل علیہ السلام پھر کہاں جاتی ہے اللہ اللہ تک جاتی ہے تو سوچیں ذرا یہ اللہ سے قریب کرنے والا علم ہے اس شوق سے انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے جب یہ اللہ نے چاہا تو شروع ہوگا اگلے مہینے دوسرا کام کیا کرنا ہے وَيُوزَكِّكُمْ تو پہلا ہم نے کیا دیکھا قرآن کے ساتھ دلی تعلق خوبصورت تلاوت کے ذریعے دوسرا کیا وَيُوزَكِّكُمْ اندر کے ماحول اندر کا ماحول کیا جو ہمارے اندر کی دنیا ہے میرے جذبات کی دنیا میرے خیالات کی دنیا میرے عقیدے کی دنیا اس میں پاکی آنی چاہیے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے اور پاکیزگی حیاء سے آتی ہے خیالات کی پاکیزگی کیا ہے حیاء تو اندر اپنے آپ کو پاک کرنا اپنے آپ کو صاف کرنا تسکیہ کرنا اور اس میں پھر میں اور آپ اپنے آپ کو جج کرتے رہے کہ ہم دو پارے پڑ چکے ہیں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اندر سے کوئی چیز ایسی ہے جو پہلے دیکھتے تھے اور اب دیکھنی چھوڑ دی اس لیے کہ وہ پاک نہیں تھی کوئی ایسے الفاظ ہیں جو پہلے بولتے تھے اور اب بولنے چھوڑ دی اس لیے کہ وہ پاک الفاظ نہیں ہیں تو دیکھیں ذرا خود اپنا جازہ لیں میں تو نہیں جھانک سکتی آپ کے اندر نہ آپ میرے اندر جھانک سکتی ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھ سکتے تھے کہ منافق ہے کہ مومن ہے کہ موسن ہے آپ کو تو نہیں پتا تھا یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے یہ پاکیزگی جتنے پاک ہوں گے اتنا اللہ سے قریب ہوں گے اسے کہ اللہ خود پاک ہے اللہ کو پاکیزگی پسند ہے اور یہ نہ سوچیں ہم کہ اندر کی پاکیزگی ہوگی اور ماحول میں پاکیزگی نہیں ہوگی نظر آنے والی گندگی بھی دور ہونی چاہیے کہاں سے پتا چلا ہم کو کہاں سے پتا چلا یہ قرآن کی کوئی دلیل ہے اس کے اوپر ابھی ہم نے پڑھاتا پہلا پارا کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اسمائیل علیہ السلام سے تاہرا بیتیا لتاہ فینہ والاہ کے فینہ ورکہ سجود تو مومنوں کے گھر کیسے ہوتے ہیں گندے سمیلی بے دھنگے ہم کہتے ہیں دنیا دار ہوں گے مجھے تو پروائی نہیں ہے مٹی پڑی تو پڑی ہے میں تو متقی ہوں ایسے ہوتا ہے نہیں مومن کے گھر کیسے ہونے چاہیے مومن کا کمرہ کیسا ہوتا ہے کہ آپ داخل ہوں تو آپ کا دل خوش ہو جائے اتنے معمولی گھر دیکھیں اپنی زندگی میں میں نے کوئی لگجری آئیٹم نہیں ان گھروں کے اندر آپ قدم رکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا کہ میز نہیں ہوتی تھی کھانے کی انہی کی ٹیبل رکھی ہوئی ہے اور کرسیاں رکھی ہیں اور میز پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں صرف چادر دسترخان بچھا ہوا اور اس خوبصورتی سے بچھا ہوا اتنا ساف سترا پھر کھانا ہوا دسترخان لپٹا وہی پر گدے بج گئے صبح ہوئی گدے لپٹے گدوں کو ایک طرف کنارے کر کے رکھ دیا الحمدللہ وہی صوفہ ہے وہی گدہ ہے تو یہ چیز انسان کو اچھی لگتی ہے نفاست خوبصورتی اپنے کمروں کو دیکھیں اپنے واش روم کو دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں اپنی لیونگ سپیس کو دیکھیں کتنی اورگنائزڈ ہے کتنی صاف ستری ہے لگشری کی کوئی ضرورت نہیں بہنگی چیز کی ضرورت نہیں صرف دھونا ہے اس کو بس that's it بدبون آئے اس کے اندر صرف جگہ پر ہونی چاہیے چیز بس ایک کپڑا لے کے صفائی کر دیں اور کچھ نہیں ملتا ٹشو لے کے صاف کر دیں لیکن یاد رکھیں جس کپڑے سے صفائی کر رہے ہیں اس کپڑے کو بھی کبھی کبھی دھو لیا کریں تو یہ صفائی نصف ایمان کہا ہے صفائی کو یہ مسلمانوں کے ملک ایسے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ کچھوں کے ڈھیر کسی نے بتایا کہ وہ شاید کسی اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں کہتی ہیں وہاں پہ حال یہ ہے کہ خواتین کھڑکی کھول کے بچوں کے پیمپر نیچے پھینک دیتی ہیں کبھی کسی کے سر پہ گر گئے کبھی کسی کے اور گاڑی پہ گر گئے کبھی کہیں گر گئے یہ کچھ مجھے بتا ہے یہ مسلمانوں کے طریقے ہیں یہ کچھ انداز ہوتا ہے ایمان والوں کا کہ کچھرے کے ڈھیر ہیں اور گٹر بہ رہے ہیں اور غلازت پڑی ہے ہر جگہ تو پاک صاف جسم بھی پاک صاف اور نہ صرف پاک بلکہ تہارت کے احکامات کے مطابق تو یہ تسکیہ بھی بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ اب ہمیں سوچوں کی اور خیالات کی تو ہم بات کری چکے فہاشی نہیں ہونی چاہیے بے حیائی نہیں ہونی چاہیے الفاظ ایسے نہ آدا کریں زبان سے اور ایک تو دیکھیں جب ہوتا کیا ہے جب لوگوں کا ذوق بگڑ جاتا ہے مزاج بگڑ جاتا ہے تو ان کو فہاشی کی باتوں ہی پر ہسی آتی ہے وہی چیز ان کو ریلیکس کرتی ہے اگر لطیفہ بھی ہوگا تو فہوش ہوگا گفتگو بھی ہوگی تو فہوش ہوگی اس چیز کو اپریشیٹ کرنے لگ جاتے ہیں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے نفاق نہیں ہونا چاہیے شکوک اور شبات اگر آئیں تو ان کا علاج کر لینا چاہیے اور زبان کی پاکی پر خاص طور پر زور دینا ہے قرآن پڑھنے والے کو مجھ کو اور آپ کو جو زبان قرآن کی آیات تلاوت کر رہی ہے مجھے بتائیں وہ زبان گالی کیسے دے سکتی ہے اگر آپ کو شہد نکالنا ہے کسی بوتل سے تو وہ چمچہ کیسا ہونا چاہیے کیا اس چمچے کو پہلے زہر میں ڈمائیں گے پھر شہد کھلائیں گے لوگوں کو تو میرا اور آپ کا ذریعہ کیا ہے دین پھیلانے کا زبان اگر ہماری اپنی زبانوں سے زہر ٹپکتا ہے عام طور پر تو شہد نہیں ٹپکنا شروع ہو جائے گا پھر ہم کہیں گے لوگ باتی نہیں سنتے میری پہلے دیکھیں تو زبان ہے کیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک زبان رکھنے والے کو بھی تئیس سال لگ گئے تھے زبان کی جو تلاوت کرتا ہے کیا وہ تانہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا کیا وہ غیبت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اور کہا کر لی تو کیسے پاک کریں گے کیسے دھویں گے زبان کو ایک زمانہ ہوتا تھا جب بچے گالیاں دیتے تھے تو اما سابن سے زبان دھو دیتی تھی سنا ہے آپ نے کبھی جی ہاں جی ایسے کرتی تھی کہ سابن لے کے زبان کو دھو دیا کبھی دھویں اپنی زبان کو سابن سے بھی اما تو نہیں پکڑ کے کرا سکتی ہم کو خود کبھی کریں خود تھوڑا سا اپنے آپ کو سمالیں اور پھر استغفار کریں یہ زبان کو دھونے والی چیزیں اور سوچیں کہ مجھ کو نرم زبان میں بات کرنی ہے اس کو رول بنا لیں زندگی کا اور کبھی جسٹریفائی نہیں کریں اپنی بدمزاجی کو کہ میں اداس بہت تھی میں غمزدہ بہت تھی میں تو پریشان بہت تھی یہ ہمیں باتیں نہیں کرنی بدمزاجی کا کوئی جسٹریفیکیشن نہیں ہے گندے الفاظ کا گندے لہجے کا اگریسیونس کا کوئی جسٹریفیکیشن نہیں ہے جو جسٹریفائی کرتا ہے اپنے اگریشن کو وہ ڈبل مجرم ہے بیسکلی ایک تو بتتمیزی کریں اور پھر خود مظلوم بھی بنے کہ میں ہوں ہی اتنی بھریشان تو میں یہ بتتمیزی نہیں کروں گی تو کیا کروں گی اور یہ ہمارے ڈبل وہمی ہے نا ایک تو بتتمیزی خود کریں اور پھر کیا چاہیں کہ مجھ سے ہمدردی کی جائے کہ اوہ پور یو سویٹھارٹ تم بتتمیزی کر رہی ہو تم کتنی سٹریس میں ہوگی نا چلو بیٹھو پانی پیلو یہ ہمارا یہ طریقہ بن گیا آج کل ہر طرح کی حرکتیں کر کے پھر ہم چاہتے ہیں کہ پور می بھی میں خود ہی بنوں گی ہمدردی میری ساتھ ہونی چاہیے مظلوم تو میں ہی ہوں تب ہی تو ایسا بیہیف کر رہی ہوں بھی نیٹو گرو آپ بچپن جاتا نہیں نا ہمارا کہ بچے جو ہیں وہ زدیں کرتے ہیں اور روتیں پچاتے میں منایا جائے وہ ہم ہم بڑے ہو کی بھی ایسے ہی رہتے ہیں تو نہیں قرآن ہمیں بدل بدلے گا بدلنا چاہیے آپ سمجھیں گے کہ میں آپ کو بدل دوں گی میں تو کبھی نہیں بدل سکتی آپ کو آپ سمجھیں گے آپ مجھے بدل دیں گی آپ مجھے نہیں بدل سکتی تسکیہ مجھے خود کرنا ہے آپ کوئی اور نہیں کر سکتا کسی آپ پر رسپونسیبلیٹیز مت ڈالیں انتنی بڑی بڑی کہ آپ ہمیں ٹھیک کر دیں نہیں ہو سکتا کوئی ٹھیک بعض دفعہ لوگ بچوں بچوں کو لے کر آتے کہ ٹھیک کر دیں بھی کیسے ٹھیک کر دیں اپنے بچوں کو نہ ٹھیک کر دیتے اگر ٹھیک کر سکتے تو تو سوائے میرے اور آپ کے کسی کی ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی ہمارے پر سوائے اپنی ذات کے دوسروں کو بتانا ہے ٹھیک اپنے آپ کو کرنا ہے اور پھر رقیدے کی بات تو ہم کری چکے اور قرآن کی تعلیم تفسیر سنیں سمجھیں سولیٹ گراؤنڈ ہونا چاہیے پختہ علم ہونا چاہیے اور یہ شوق کے بغیر تعلیم ناممکن ہے جس ایریٹیشن کے ساتھ علم حاصل کریں گے وہ زندگی بھر ایریٹیشن قائم رہے گا آپ کو پتہ جس کو ڈے ون سے میتھ ٹیچر سے چڑھ ہو گئی اس کو زندگی کے آخر تک میتھ نہیں آیا یا نفرت ہی رہی اس سے ٹھیک ہے نا ہو جاتا ہے نا یہ that's the way it is تو اگر ہم ایریٹیٹ ہو کر پڑھائیں گے اور ہم ایریٹیٹ ہو کے پڑھیں گے ہم جب قرآن کھولیں گے ایریٹیٹ ہوں گے تو مجھے بتائیں تعلیم کہاں رہی پھر there's no تعلیم تعلیم کا سب سے بڑا جو ایک incentive ہے وہ شوق ہونا چاہیے شوق سے اور دل سے کہ یہ بھی پتہ چل جائے مجھ کو یہ بھی پتہ چل جائے پختہ علم تاکہ پختہ عمل ہو اور ہم صحیح تبلیغ کر سکیں تو یہ ہے دراصل یعلمهم الكتاب احکامات کا پکا علم ہو اور ایک دفعہ یقین کے ساتھ شوق اور یقین کے ساتھ علم حاصل کر لیا ہو نہیں سکتا کہ عمل نہ ہو سو فیصد یقین ہے کہ یہ سانپ ہے جو دستا ہے تو پھر کیا ہوگا گلے لگا لیں گے اس کو کیا کریں گے بتائیں ذرا پتہ علم ہے نا کہ زہریلہ سانپ ہے کیا کریں گے کہیں گے نہیں اتنا پیارا رنگ ہے اس کا ایسے کر کے گلے لگائیں گے اس کو چومیں گے جا کر ناؤزو باللہ نہیں پاس نہیں پٹکیں گے اس کے یہ اللہ نے فرمایا کہ تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوہا قریب نہیں جانا ان کے قریب نہ پٹکنا ان کے یقین ہوگا تو بچیں گے تو یقین والا علم definitely عمل کے اندر تبدیل ہوگا اور حکمت کی بات کی گئی یہاں پر اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں جو رسول آئے ہیں یہ تم کو حکمت بھی سکھاتے ہیں اب حکمت سے کیا مطلب قرآن کے احکامات کی حکمتیں یہ بھی بڑا ہی effective طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو دین سکھانے کا ایک تو طریقہ یہ کہ سمینا واتانا اللہ نے کہہ دیا بس ہمیں یہ کام نہیں کرنا اللہ نے روک دیا جوا نہیں کھیلنا نہیں کھیلنا gamble نہیں کرنا لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے why بچے پوچھتے what's in it for me کیوں نہیں کروں میں یہ کام تو پھر یہ حکمت کیا ہے کہ ہم science کا علم حاصل کریں ہم آج کے حالات کا علم حاصل کریں اور ہم ایک دلیل کے ساتھ ان کو بتائیں کہ gambling کے یہ اور یہ اور یہ اور یہ نقصانات ہیں تو ہم دلیل کے ساتھ پھر بات کریں حکمتیں سمجھائیں نماز کا کہیں کہ کیوں نماز پڑھیں کتنا issue ہے نماز کا سمجھائیں بتائیں ان کو حکمتیں بتائیں وضو وضو کے بارے میں ایک حکمت ہے جو science ہمیں بتاتی ہے نماز کی positions کے بارے میں ایک حکمت ہے جو science ہمیں بتا رہی ہے ڈھیر حکمتیں ہیں الحمدللہ روزے کی حکمتیں کتنی بتاتے ہیں اب تو دنیا میں چیز عام ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ fasting ہونی چاہیے one day fasting intermittent fasting اس کے وہ اتنے فائدے بتا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر یہ نہیں کہ کسی نے کہا اچھا کیوں کریں ہم کمر پر ہاتھ رکر کہیں کیوں مانتے نہیں تم نہیں وہ نہیں مان رہا تب ہی تو پوچھ رہا ہے آپ سے تو حکمتیں سمجھا دیں پھر حکمت سے مطلب ہے احادیث نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انتہائی با حکمت ہیں ضرور ان کا علم حاصل ہونا چاہیے ہمیں اور پھر تبلیغ کی حکمت آنی چاہیے کہ لوگوں کو تبلیغ کیسے کریں کس طرح بتائیں ٹینیجر ہے تو کیسے بات کریں کوئی بزرگ ہے تو کیسے بات کریں ہم عمر ہے تو کیسے بات کریں انگلش میڈیا میں تو کیسے بات کریں اردو میڈیا میں تو کیسے بات کریں تو تبلیغ کی حکمت بہت ضروری ہے اور ایک بات پلے باندھ لیں کہ مبلغ غصے کا تیز نہیں ہو سکتا اگر غصہ تیز ہیں تبلیغ نہیں کریں بات نہیں کریں ابھی پہلے غصے کو قابو کر لیں غزب کو قابو کر لیں پھر تبلیغ شروع کریں اور پھر دین نافذ کرنے کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں کس حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو نافذ کیا ہے کوئی ملٹنسی نہیں اسلام کے اندر کوئی ہاف ککٹ حرکتیں نہیں کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز تھوٹ تھرو پلیننگ کر کے ٹھہراؤں کے ساتھ آپ نے دین کو نافذ کیا اوور نائٹ آپ نے ان پر اولٹ نہیں دیا دین لاکر رفتہ رفتہ تب ہی تو ناسخ اور منسوخ کا ایشو ہے کہ یہ چیز پہلے ایمپلیمنٹ ہوئی پھر یہ ایبروگیٹ ہوئی پھر ایبروگیٹ ہوکے بعض دفعہ پھر ری ایمپلیمنٹ ہوئی پھر ایبروگیٹ ہوئی تو رفتہ رفتہ لوگوں کو دیکھ کر آہستہ دھیرے ہاتھ سے پھر آپ چینجز لے کر رہے ہیں یہ دراصل دین نافذ کرنے کی حکمتیں ہیں تو کیا پتا چلا کہ حکمت جو ہے wisdom ہے تو God gifted بڑی چیز ہے حکمت کسی کو مل جائے اگر wisdom لیکن سیکھی جا سکتی ہے ایسے کوئی unlearnable skill نہیں ہے کہ کوئی حکمت سیکھی نہیں سکتا اور کیا فرمایا اور تم کو یہ رسول وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم جانتے ہی نہیں تھے تم کو معلوم ہی نہیں تھا اور یہ دعویٰ صرف اور صرف کون کر سکتا تھا رسول باقی chemistry ہے physics ہے اس کا علم تو انسان بہنت اور عقل کے بلبوتے پر حاصل کر لیتا ہے کسی x y z سے جو کہا expert ہے اسے سیکھ سکتا ہے علم الوحی اس کے بارے میں صرف رسول یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ یہ صرف میں ہی سکھا رہا ہوں کوئی اور نہیں سکھا سکتا دنیا کا کوئی انسان نہیں سکھا سکے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی ساری دنیا میں واحد ایک انسان تھا جو کہ دین کا علم دے سکتا تھا وہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نہیں بتا سکتا تھا تو پھر یہ جو اللہ نے فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم تم مجھ کو یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا علماء کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میری اطاعت کے ذریعے مجھ کو یاد رکھو اذکرکم میں ثواب اور عجر اور رحمت کے ذریعے تم کو یاد رکھوں گا تم اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھو اللہ تم کو بدحالی میں یاد رکھے گا تم جہاد کے ذریعے اللہ کو یاد رکھو محنت کیے جاؤ کوشش کیے جاؤ سٹرگل کیے جاؤ وہ ہدایت کے ذریعے تم کو یاد رکھے گا جتنا جہاد کروگے اتنی ہدایت بڑھے گی وشکرولی اور میرا شکر ادا کرو کس چیز کا شکر ادا کریں کھلا ہے ہر چیز کا زبان سے عمل سے شکر ادا کیے جاؤ نعمت کے مطابق عمل کیے جاؤ اور دیکھو ناشکری نہیں کرنا کفر نہیں کرنا خاص طور پر اس کتاب کے ساتھ یہ آ رہا ہے خاص طور پر کتاب کے ساتھ کہ قرآن کی ناقدری کرنا کتنا بڑا کفرانِ نعمت ہے قرآن کے ذریعے ہی تو یاد کرتے ہیں اللہ کو ذکرہ یہی تو ہے یاد دہانی یہی تو ہے تو نعمت کے مطابق عمل کرو قرآن کے مطابق عمل کرو اور ناشکری کفر نہ کرو موسیقی 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 موسیقی